اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب کیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نیو یورک کے فیمس حلال کارٹ سٹائل چکن اینڈ رائس کی ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ میں ان کی اریجنل ہاتھ ساوس اور سب سے سپیشل اور مزے کی جو وائٹ ساوس کی ریسپی ہے نا وہ بھی شیئر کروں گی تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ایڈ کرنا ہے سر کا اور ساتھ ہی آپ نے دو ٹی سپون ایڈ کر دینا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ نمک جائے گا آپ کے ٹیسٹ کے مطابق تو آپ نے چک لینا ہے کالی مرچیں اور لال مرچوں کا پاوڈر اور ساتھ ہی آپ نے شامل کرنا ہے زیرہ پاوڈر کٹاوہ بھناوہ اور یہاں پہ یہ ہے میرے پاس گرم مسالہ تو یہ بھی ایڈ کر دیں اور یہ دیکھیں مسالے اتنے کم ہیں اور ان مسالوں میں آپ نے بالکل بھی چینجز نہیں کرنے اس سے آپ کو وہ اریجنل جو ان کے چکن کا ذائقہ ہے نا وہ ہی ملے گا تھوڑا مکس کریں یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ایک ٹیبل سپون کی جتنا آئل کوئی فوڈ کلر اور بہت سارے مسالے اس میں بالکل نہیں جاتے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بالکل وہی ذائقہ ملے تو بس آپ نے اس ریسپی کو کوپی پیسٹ کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ ہے میرے پاس ایک کلو کی جتنا چکن بونلس تھائے آپ نے استعمال کرنا ہے تو بس یہ جو چکن کے پیسٹ ہیں اس کو اب میں اس مسالے میں میرینیٹ کر دوں گی اور میں ریکمنٹ نہیں کرتی کہ آپ چھوڑ چھوڑی بوٹیاں کریں اس طرح سے پیسٹ میں ہی آپ اس کو رکھیں کیونکہ آگے پھر یہ کہ ہم چکن کو اپنی مرضی سے پیسٹ میں کٹ کر لیں گے جب یہ کوکو ہو جائے گا تو بس اچھی طرح سے آپ نے چکن کو اس مسالے میں کوٹ کر دینا ہے اور کور کر کے رکھ دیجئے فر بیسٹ ریزلٹس آپ اس کو اوورنائٹ میرینیٹ کریں یا پھر اٹلیس تین چار گھنٹہ لازمی میرینیٹ کریں اب ہم بنائیں گے اس کی بہت ہی فیمس اور مزے کی وائٹ ساوس اور میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل آثنٹک جیسی ہے اس ریسپی کو آپ سیف کر لیں اس کے لئے آپ نے لینا ہے آدھا کپ کے جتنا مینیز اور چار سے پانچ چیبل سپون آپ کو چاہیے ساور کریم ساور کریم کی جگہ آپ دہی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتا دوں کہ وہ ذائقہ وہ ٹیکسٹر وہ مزہ آ ہی نہیں سکتا تو اس لئے کوشش کریں کہ آپ ساور کریم ہی ایڈ کریں نمک چلا جائے گا حضب زائقہ یا تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے کالی مرچو کا پاورل لیکن نمک آپ نے چک کے ہی ایڈ کرنی ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ون ٹی سپون گارلک پاورل اور یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون پارسلے لیوز اور یہاں پہ ایک ٹی بل سپون آپ نے ایڈ کرنا ہے سر کا اور تقریباً ایک ٹی بل سپون ہی اس میں چلا جائے گا لیمن جوس اور یہ دونوں آپ نے ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کو ایتھنٹک زائقہ چاہیے ہاف ٹی سپون چلے جائے گی چینی اور یہ ون فورت ٹی سپون بلکہ ہاف ٹی سپون کے جتنا مسترڈ اس میں سے کوئی اجزہ آپ نے مائنس نہیں کرنا اس کی ایک وجہ ہے جو کہ میں آپ کو تھوڑے میں بتاؤں گی بھی دیکھیں میرے پاس اریجنل جو ان کی سوس ہے اس کے پیکٹس اور اس کے اوپر انگریڈنٹس لکھیں میں اس کو دیکھ کے سمجھ کے یہ پھوری ریسپی میں نے آپ لوگ کے لیے کریئٹ کی ہے اور جیسے ہی یہ سوس تیار ہوئی اور میں نے چکھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے اپنے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ مطلب یہ کیا کریئٹ ہوگی ہے بلکل اوٹھنٹک سوس جیسی ٹھیک ہے کنسسٹنسی آپ لوگ دیکھ لیجئے میرے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ ہے لیکن تھوڑا پتلا کرنا چاہیں تو تھوڑا سا پانی آٹ کر لی جائے گا اب ہم تیار کریں گے اس کی ریڈ والی ہارٹ سوس تو اس کی لیے یہاں پہ یہ میں نے لی لی ہے لال مرچیں تقریباً بارہ سے پندرہ لی لیجئے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کانٹوٹی بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ایک کپ پانی ہے جو کہ میں نے پہلے ہی اُبھلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس میں یہ جو لال مرچیں ہیں اس کو میں دس منٹ درمیانی آج پہ پکاؤں گی اس سے کیا ہوگا کہ یہ مرچیں بلکل سوفٹ ہو جائیں گی اور پھر آگے آپ کو بلینڈنگ کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا نا تو یہ ان کی اتھنٹک حلال گائز والوں کی وائٹ سوس ٹھیک ہے اور ریڈ سوس کے پیکٹس جو ہیں وہ میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں پیچھے سارے اس کے عجزہ بھی لکھے میں تو وہ سب جو ہے میں نے پرابر اس کو ریڈ کیا سمچھا اور سارے انگریڈنٹس اس طرح کے آپ کو گھر پہ نہیں ملتے لیکن پھر یہ ریسپی میں نے آپ لوگ کے لیے کی تو بے فکر ہو کے اتمنان سے آنکھ بند کر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں اچھا مرچیں جو ہیں اس کو دس منٹ پکانے کے بعد بھی دس پندرہ منٹ میں نے اسی گرم پانی میں چھوڑا وا تھا تاکہ یہ مسید نرم ہو جائے اب بس کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپل آپ نے لینا ہے بلینڈر اور اس میں یہ جلال مرچیں ہیں وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت احتیاط سے کام کیجئے گا یہ مرچیں بہت تیز ہیں تو گلوز پہن لیں یہاں پر چمٹے کا استعمال کریں یہاں پہ تین چار ٹیبل سپون یہ جو مرچوں کا پانی ہے وہ میں نے ایڈ کر دیا ساتھ میں ہی چلا جائے گا نمک ایک چتھائی ٹی سپون ہاف ٹی سپون کٹاوہ بھنایا چینی ہاف ٹی سپون اور ساتھی یہاں پہ گارلک پاورر ون ٹی سپون اور سرکہ چلا جائے گا ون ٹیبل سپون اور دوبارہ سے یہاں پہ آپ نے لیمن جوز بھی ایڈ کرنا ہے تقریبا ون ٹی سپون تو دیکھیں جو یہ جو سوس کے پیکٹس تھے اس کے اوپر بھی دونوں ہی سوس پہ پھنی کر اور لیمن جوز بھنوں کا سمائے لیا ہے لہٰذا ہم نے بھی دونوں ہی ایڈ کرنے ہیں فر بیسٹ ریزلٹس تو یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے سوس میں نے آپ کے سامنے بلینڈ کر لیا ہے اور سوس جو ہے وہ تیار ہے تھوڑا ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس کو بلکل سمود بلینڈ ہونے میں اور دوسرا یہ کہ کلر اس کا ریڈ نہیں آیا تھوڑا اورنج ہے تو میرے پاس فوٹ کرے ختم ہو گیا تو ابھی میں نے منگوایا بس جیسے ہی آئے گا تو میں اس میں تھوڑا سا ملا دوں گی اب ہم جھٹ پٹ تیار کر لیں گی اس کی چکن اور بائی دو وے یہ نیکس ٹیک کی اب آپ کلپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں نے رات بھر اس کو میننٹ کر دیا تھا تو ہی آپ کو بتایا چکن میں اچھا فلیور اور ذائقات ہے تو بس ایک پین لیا اور اس میں تھوڑا سا اویل ڈالا ہے تقریبا 1 ٹی سپون اور اس میں جتنے چکن کے پیسیز پورے آجیں گے وہ میں پین میں بناوں گی آپ لوگ کے لیے اور جو باقی کے چکن کے پیسیز ہیں اس کو میں بیک کروں گی اون میں اور وہ میں بیک کروں گی تین سو ستر ڈگری سلسیس پہ تقریبا 20 منٹ 10 منٹ ایک سائیڈ اور 10 منٹ دوسری سائیڈ اگر آپ کے پاس اون نہیں کوئی ایسا مسئلہ آپ ٹائم سیف کریں دو فرائی پین لیں اور ایک ساتھ چڑھا دیں اپنا ٹائم بچائیں ٹھیک ہے اور پھر وہی کہ جو لوگ یہ فرائی پین محنت بھی نہیں کرنا چاہتے تو یہاں یہ دیکھ لیجے میں نے اس کو اون میں لگا دی ہے اب بس ٹائمر لگا دی خود ہی بیک ہو جائے گا چکن فرائی پین میں بھی مشکل کچھ بھی نہیں ہے اور ایکچلی ہونسٹلی چکن جائے وہ زیادہ جوسی اور تینڈر بنے گا کیونکہ زیادہ اس میں اوئل بھی آٹ کیا اور بیک کرتے وقت اکثر چکن جائے وہ ڈرائی بھی ہو جاتی کیونکہ ایک طرح سے بھلکل بھٹی میں پک رہا ہوتا ہے چکن تو تھوڑا ڈرائی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ آپ سائیڈ اس کی چینج کرے دونوں طرف سے تقریبا پندرہ بیس منٹ ہی لگیں گے اور چکن جائے وہ فرائی پین میں پچے گا دنسری جانب یہ دیکھیں بیس منٹ میں بہت زبردست چکن بھی بیک ہو چکی ہے اور ساتھی ساتھ فرائی پین چکن میں بھی دیکھ سکتے بہت اچھا کلر آگیا اور جوسی ایکچلی زیادہ لگ رہی ہے تو خیر چکن جو تیار ہو چکی ہے اور اس پکی چکن کو بس آپ نے کسی بول میں ٹرانسفر کر دھک کے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اب ہم بنائیں گے ان کے سگنیچر اور فیمس ٹرمیرک رائز ٹھیک ہے جو تھوڑے یلو اورنج کلر کے ہوتے ہیں اس کے لیے پہ لے لیا اس میں ایڈ کیا ہے 3 ٹی ٹی پیاز چاپ کر اس کو آپ نے پیاز کو تھوڑا سا ہی کپ کر براون بلکل نہیں کر ٹھیک ہے بس ہلکا سامنے اس کو پکانے کتنا پکانے میں بھی آپ کو بتا دوں گی صرف دو ثابت گرم مسالے جائیں گے چار میں نے ایڈ کر دی ہیں لانگ اور ایک دار چینی کا ٹکڑا کوئی اور مسالہ گرم مسالہ اس میں نہیں جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دی کیونکہ یہ کلر جو آپ کو نظر آرہ ہے پیاز کا بس اتنا سا ہی پکانا براون ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کی کوکنگ کو روک دینا ہے پانی آئیڈ کر یہ دو کپ چاول میں بھگو کے رکھے باسمتی رائس وہ آئیڈ کر دیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو کپ میں نے استعمال کیا وہ وہی ہے یو ایس سٹینڈرڈ کپ جو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے چاول ایڈ کر اچھا پیسٹ پیچھے بچوں نے چکر لگایا کچن میں تو وہ چھپ کیا مجھے دکھانی اور میں بھول گئی تو جنجر گرلک پیسٹ جب گرم مسالے آئیڈ کرنے نا تب آئیڈ کر لی جائے ایڈیویس اب میں اس کو یہ پہ آئیڈ کیا اور ایک دو منٹ درمیانی آنچ پہ آپ نے چاولوں کو اس بٹر میں مسالوں میں تھوڑا سا پکان ہے اب یہ 1 ٹی سپون بھڑھ کے میں ایڈ کر دیا ہے کھٹاو بھناوا زیرہ ہاف ٹی سپون آپ نے شامل کرنا ہے حلدی پاورر ٹھیک ہے نمک ابھی میں کم ایڈ کر رہی کی اسے بعد میں چکے پورا کر لوں گی ایک میں شامل کر رہی ہوں چکن کیوب چکن کیوب آپ نے لازمی ڈال لے اور اگر آپ چکن کیوب نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو لازمی آپ نے چکن کی یخنی ملانی ہے تو اس کی وجہ سے چاولوں کو ایک مقصود ذائقہ ملے گا حلدی میں ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا اوپر ایک چھت ہائی کپ اور تو بس اب یہاں پہ بوائل آنے کا میں ویٹ کروں گی اچھا دو تین چھٹکی یہاں پہ میں پاودر اورنج فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اور ذرا سا اس کے کلر کو انہینس کرنے کے لے تاکہ وہ ڈل یلو کلر نہ بلکہ برائٹ آئے تو ضروری نہیں آپ ایڈ کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول میں جو وہ بوائل آنا سٹارٹ ہوگیا تو آپ میڈیم ہائی ہیٹ پہ اس کو ڈھک کے چھے سات منٹ پکانا یہاں تک کہ پانی دم پہ رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے تو بس اسی دم میں یہ جو ذرا سا پانی ہے یہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور چاول بھی ہمارے تیار ہو جائیں گے اب میں آپ کو اس کے لوازمات دکھا دیتی ہوں جو کہ آپ نے لازمی لازمی اس کے ساتھ سرف کرنے تو یہ تو آگئی وائٹ ساوس ساتھ آپ کو چاہیے لیٹس تھوڑی سے اپنے کٹ لینے ٹماٹر چھوڑے پیسز کر لی جائے پیٹا بریڈ آپ چاہیے وہ اس کے ساتھ سرف کی جاتی ہے ساتھ ہی آگئی ہماری ہوت ساوس اور اس کے علاوہ یہ ہے بلیک کولر یہ آپ کو نہ ملے تو آپ سکپ بھی کر سکتے لیکن مجھے پرسنلی یہ بہت پسند ہے اور میں جب بھی جاتی ہوں تو یہ میں لازمی ایڈ کر لیتی پیٹا بریڈ میں نے یہ والی یوز کی ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے چاول بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اب اس کو چیک کر لیتے تو یہ دیکھ بلکل فریش چاولوں کو آپ نے ڈیش آؤٹ نہیں کرنا پانچ دس منٹ کا ریست دیں تو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ایک کلر بہت اچھا دوسرا یہ کہ بہت کھلے 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 ماشاءاللہ بہت اچھے بنے اور زائکے تو بس کیا بات ہے بہت اچھے بلکل جو ان کے اثنٹک چاول ہے بلکہ اس سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے تو بس اب لاس چیز کیا رہ گئی یہ چکن جو کہ ہم نے پہلے ہی چاہے چاہے تو پوری پلیٹ میں پہلے رائز ایڈ کیجئے اوپر چکن اور مطلب جو ان کا اثنٹک طریق ہے اس طرح سے کر لیجئے یا جیسے آپ اچھا لگے آپ ہر چیز کو انڈویجوال بھی رکھ سکتے اگر دعوت ہے تاکہ ہر کوئی اپنے حساب سے لے حلال گائز کے ریسٹوران پہ جب ہم جا کے کھاتے ہیں تو وہ چکن کی ملتی ہے وہ انف نہیں ہوتی ہے تو گھر پہ بنانے کی یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ دل کھول کے کھا سکتے ہیں تو بس آپ لیٹس بھی ایڈ کریں پیٹا پیٹا ایڈ کریں ٹماٹر ایڈ کیجئے اور یہ بلیک آلیوز اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈریزل کرنی ہے بہت ساری وائٹ ساوس اور جتنی زیادہ آپ ایڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو ٹیسٹ ملے گا اور ساتھ ہی جو اس کی ہوت ساوس ہے وہ بھی تو لیجئے تیارے نیو یورک کے فیموس حلال کارٹ سٹائل چکن این رائس اور آپ چاہیں تو پیٹا بریڈ میں ایک لائک ریپ بنا کے بھی اس کو کھا سکتے ہیں پیٹا بریڈ چکن رائس کے لائوہ باقی ساری چیزیں ایڈ کریں کوپ ساری اس پہ ساوسیز آیڈ کریں انجوائی کریں اور آپ نے بھی جب اس کا پہلا بائٹ لینا تو کہنا ہوم میڈ اس تب ایس تو یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہوب آپ لگ پسند آئے گی ضرور بنائیں گھر پہ اور گھر بیٹھے آپ یہ نیو یورک والے مزے لیں اور بس آپ جلدی سے سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آپ ریسپی کیسی لگ اور جو میرے دوسرا چینل ہے ہومہ خان ویلوگ اسے بھی سبسکرائب کر لیں اچھے مزے مزے کے ویلوگ دیکھنے کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دوم یاد رکھیں اللہ حافظ